السلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو بیک میچینر کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک دم نیو ریسی پی سملا مرچ کی سملا مرچ تو آپ نے بہت بار کھائی ہوں گی لیکن کیا کبھی آپ نے اس طرح بنا کر کھائیے ہاں تو میرے شٹائل میں بنا کر کھائیے اور ملیاں چاٹیے کیونکہ اسے بچے بڑے سب ہی پسند کریں گے ایک دم نیو ریسی پی ہے صرف آپ کے لئے تو میری ریسی پی آپ کو پسند آئے گی تو آج بتائیے نشانے کتنی اچھی ریسی پی بنائیے پلیز کمنٹ کر کے بتائیں تو بنانا شٹائل کرتے ہیں تو یہاں پر اونلی میں نے لی ہے شملا مرچ ہے تو شملا مرچ ہے فائنلی ویسے تو یہ ساڑھے چار ہیں کیونکہ میں نے اس میں سے یار پانس تھی پوری میں نے آدھی اپنی دوسری ریسی پی میں لگا دی ہے تو میں ٹوٹل چاری بناوں گی باقی ہاف رکھ دوں گی پھر سے کام کے لیے تو ہم یہاں پر شملا مرچ لے رہے ہیں اور اس کا اوپر کا جو ڈھککن کہہ دیں ٹوپی کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں ہمیں یہ سب ہٹانا ہے صرف ہمیں اور گول گول اس کا ڈھککن ٹائپ بنانا اسے تو پہلے سے دھو لیتے ہیں واش کر لیتے ہیں اور یہ جو ہم نے شملا مرچ ہے یہ چار ہوں گی تقریبا یہ آدھا کلو مرچ ہے تھی میں اس میں سے ایک نکال دوں گی کیونکہ میں نے ایک میری پہلے سی اور لیڈی کٹی بھی ہے تو میں نے اس کو آدھا اپنا یوز میں لے لیا تھا تو میں صرف چار شملا مرچوں کا آپ کو بنا کر دکھاؤں گی تو میں جسے آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں اس کا ڈھککن ٹوپی جسے ٹائپ جس کو کہہ دیتا ہے وہ ہٹانا ہے پہلے سے واش کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھو یہ شملا مرچ ہے میری جو میں نے کل مرچ میں لے لی تھی تو میں اسے یوز نہیں کروں گی اسے میں پھر سے فریج میں ڈال دوں گی اور جو ہماری یہ شملا مرچ ہے صرف ہم چار شملا مرچ میں لیں گے تو یہاں پر اسے رکھ دیتے ہیں آپ سائٹ میں اور واش کر لیتے ہیں اچھے سے اس کا پانی نکال لیتے ہیں کچھ مسالے ہیں جو میں آپ کو دکھا دوں یہاں میں نے ون سپون لیے مرچ پاورڈر ہاف سپون لیے ہلتی پاورڈر اور ہاف یعنی دھنیا پاڈر میں نے یہاں بتا دوں میں آپ کو یہاں پر میں نے سونف لیے پی سی بھی سونف ہے یہاں میں نے پی سی وی سف ان سپون لیے اور یہاں تھوڑا سا گرم مسالے لیا ہے تھوڑا سا ہے اور ہینگ یہ میں نے ہینگ ضرور لینا بہت ہی خوشبو آتی ہے بہت بڑی بہت ہی بڑیا بنتی ہے ہینگ لینا بہت ضروری ہے اور تھوڑا سا یہاں پر لیا ہے مرچ پاورڈر ہے ہاف یا ہافی سپون اور چلی فلیکس کے دیں یا کٹی بھی مرچے کے دیں یہاں پر میں نے اسے بھی لیا ہے ون اسپون اور سواد انوصار لیا ہے نمک تو نمک اور مرچ تو آپ اپنے اکوڈنگ کی ڈالیں کیونکہ مرچ کا زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہاں میں نے چلی فلیکس بھی لیا ہے اور نمک بھی آپ اپنے سواد انوصار رکھیں باقی جو باقی مسائلتیں وہ بلکل پرفیٹ ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں یہاں میں نے کچھ مرچے کاٹی ہیں بڑی مرچے موٹی والی دی جو زیادہ تیز نہیں ہوتی یا میں نے چھوٹ چھوٹی کٹو رہی ہے میری سمال سائز کی اس سمال سائز کی کٹو رہیوں میں مینے سامان نکالا ہے تو میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سی پیا س کٹ لی ہے میڈیم سائز کی اور مان کے چلی ہے ایک cup میں میں نے کٹا ہے one cup ہے میرا مطر one cup ہے گازر اور تھوڑی سی پیا س dáض اور تھوڑی سی ایک مرچ بتا دوں تو میں بڑی گ Lö مرچے جس کو میں نے کٹ کر لیے یہاں پر ہے آلو تو یہ دو کپ آلو مانن کے چلیے آپ تو یہ آلو ہے دو کپ میں نے اس کو اس طرح کٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سکوٹ ٹائپ میں جو ہوتا ہے اب بلکل اس طرح کٹ کر رہے ہیں آپ کدو کز بھی نہ کریے یہ میرے کچھے آلو ہے میں نے انہیں بول نہیں کر رکھے ہیں اب بلکل ریڈی ہیں تو یہاں پر چلتے ہیں کٹتے ہیں آگے کی تیاری تو یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل ڈال دیا ہے ریفائن ڈوئل آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ ڈال لیں تیل بغیرہ تو یہاں پر سب سے پہلے اپنے مطر فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ مطر ہمارے کچھے ہیں یہ ہمارے مطر بوئل ہوئے میں نہیں ہیں ہم نے انہیں بوئل نہیں کر رہے ہیں اور لیڈی کچھے مطر ہیں تو میں اس کو فرائی کروں گی تو تھوڑے دنہ فرائی کر کے جلدی کر جاتے ہیں اور جو خوشبو آتی ہے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مینٹ لگے گا مطر اور آلو کو فرائی کرنے میں تو یہاں پر یہ ہمارے ریٹ ہو چکے ہیں ایک سی ڈیڑھ مینٹ میں اب اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اسی سیم پین کے اندر ڈال دیتے ہیں اب گاجر تو گاجر ہم لاشٹ میں بھونڈ رہے ہیں اور سب سے الگ بھونڈ رہے ہیں تو ہم ساتھ میں بھونڈ سکتے تھے لیکن یہ ہے میں نے سوچا الگ ہی بھونڈ گی کیونکہ گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو ساتھ میں نہیں کیونکہ آلو جلدی اور مطر بھی تھوڑا جلدی ہو جاتے ہیں تو مطر کو اس میں ہمیں تھوڑا ٹائمز لگے اس میں ہمیں ایک منٹ لگا تب بھونڈ میں اسے ہم ڈیڑھ منٹ لگائیں گے کیونکہ گاجر کو ہمیں تھوڑا گلانی ٹائپ ہے کیونکہ ہم فیلنگ تیار کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہوں گے یہ پتہ نہیں کون سی بھری مرچے بنا رہی ہیں بھرما مرچ سنیے سیملا مرچ سنیے کون سی بھرما مرچے ہیں تو ٹینشن مطلب سب بتاؤں گی آپ کو پھر اسی سیم پین کے اندر میں نے فٹ سے ڈال دیا ٹو ٹیبل ریفائن ٹوئل اور یہاں ڈال دیتی ہوں پیاز اور یہ ہم نے نکال لیے سبزی پلیٹ کے اندر ماشاء اللہ پہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے تو یقین کریں مزہ آنے والا ہے پرانٹے کے ساتھ کھائیں گے یہ روٹی کے ساتھ ٹیسٹ تو پڑھ کر ہی آئے گا اب جیسے پیاز ہماری حل کسی سوفٹ پن پر آتی ہے تو ویسے اس کے اندر ہم اپنے مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ون اسپون لسن ادرک کا پیش لسن کا پیش دونوں میں نے ساتھ ساتھی لے لیا ہے اور جو میں نے آپ کو مسالے چیک کر آئے تھے وہ مسالے ہم سارے ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں پانی جو اچھے سے یہ بھون جائے اب اسے بھون لیتے ہیں تو جب تک بھوننا جب تک یہ ہمارا پانی سارے ڈرائی نہ ہو جائے اور تیل اس کے اندر چھوٹنا شروع نہ ہو جائے تو تھوڑا سا مسالہ ہے کیونکہ ہم اندر کی فیلن تیار کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سمان ہم نے اس میں ایٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں ٹماٹر وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو یہاں پر ڈاریکٹ لی ہمارا مسالہ بھونتے ہی سبزی ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر جہاں ہم نے مٹس کاٹی تھی موٹی والی وہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور اچھے سے اب اس کی بھونائی کر لیتے ہیں اور اسے بھوننے کے بعد پھر ہم اسے گل آنا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ سبزی کو وہ تھوڑا سوفٹ بھی کرنا ہے تھوڑی ہاڈ ہاڈ سی ہو رہی نا کھڑی کھڑی سی یہ ایک دم سوفٹ ہو جائیں گی جب ہم اسے اور ویسے تو ہم اسے مٹس کے اندر بھڑیں گے سمیلہ مٹسوں میں بھڑیں گے تو وہ آڈری گل جائے گی لیکن پھر بھی تھوڑا ہوتے یار فائنالی گر آنا پڑتا ہے تھوڑا سا ڈال دیتے پانی اور پانی ڈال کر اب اسے کر دیتے ہیں کور جو یہ اچھے سے گل جائے تو یہاں پر اب کیا کرتے ہیں سمیلہ مٹچ ہم نے اچھی سے دھولی ہے ووش کر لی ہے اب ان کے دھککن کہہ دیں یا ٹوپی کہہ دیں آپ جو بھی اسے کہہ سکتے وہ کہہ دیں اور یہ ہٹا دیتے ہیں آپ چاہو تو آپ سی سے بند بھی کر سکتے ہو لیکن میں بند نہیں کروں گی میں کیا کروں گی اس کا ہے میں نے دھککن نکال دیا در سی سے کالی کر دیا ایک سرنگ سی لگ رہی ہے تو بالکل ایسے ہی کرنا ہے میں ایسے بند کر دا اور ایسے ہی پکا سکتا ہو لیکن میں ایسے نہیں کروں گی کیونکہ میں دھککن ہٹا کر پکاؤں گی اب اس کے جائے گی ہماری فیلنگ جو تیار ہو رہی ہے وہی فیلنگ اس کے اندر میں بھروں گی تو میں نے صرف فیلنگ میں سو فی ایٹ کری کی زیادہ اور چلی فلیکس بھی ڈا رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی تیشٹی لگنے والے ہیں خوشبو بہت آ رہی ہے سبزی میں سے کیونکہ ایک سائٹ پک رہی ہے وہ تو مجھے خوشبو بھی بہت آ رہی ہے اس کا بھی میں نے دھککن نکال لیا اب ہم کیا کریں گے جو ہماری چاروں سملے مرچے نا سب کا اس طرح ہی ہم دھککن نکال لیں گے دھککن کہتے ہیں کچھ بھی کہ سکتے ہیں ٹوپی بول سکتے ہیں اب ایک کام کرنا ہے ہمیں ہمیں یہ ہٹانا ہے اور ہٹا کر جو ہماری سبزی پک رہی ہے یہ ہمیں کٹ کر کے اسی میٹ کرنا ہے تو ہم اسے فیکیں گے نہیں ہمارے لئے یہ بیکار نہیں جائے گا کیونکہ میں ٹوپی ہٹا رہی ہوں اور ٹوپی ہٹانے کے بعد آپ سوچ رہو گے پھر ہم میں اسے دھکوں گی نہیں تو اس کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں کیا کرنے والی ہوں اس کی یہ ہٹا کے سائٹ سے اور ہماری سملا مرچتہ دھولی بھی ہے تو ہماری سبزی پک رہی ہے اسی کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس کے اندر چھوڑ دوں گی ہماری سبزی کے ساتھ اور لیڈی گل جائیں گے اور پک جائیں گے اور اس میں میکس بھی ہو جائیں گے تو ہماری سبزی کے اندر اب بتائیے کتنا ٹیشٹ آنے والا ہے کتنا پروٹین بھرا وائنے اب بتائیے بچے کیوں نہیں کھائیں گے بہت ہی شوک سکھائیں گے بچے تو بچے بڑے بھی نہیں چھوڑنے والے اتنی ٹیشٹی بننے والی یہ سبزی اب انہیں چاروں کو رگ لیتے ہیں سائٹ میں کیونکہ ہم چاروں کی فٹاوٹ نکال لیتے ہیں اسی ٹوپیاں ڈھککن جو بھی کہہ دیں اب جو ہماری سبزیاں ہے وہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں جو اپنے سیم لیمٹس کی اوپر سے نکالی تھی اور اسے چلا کے پھر سے کور کر دیتے ہیں جو ہماری اچھے سے یہ گل جائے تو چھوڑ دیتے ہیں اسے ایک سے دو منٹ بلکل سلو فلم پر گیس کا فلم آپ سلو رکھیں اگر آپ ہائی کر دیں گے تو وہ جل گل نہیں پائے گی پر جل جائے گی اتنا تو مجھے پتا ہے تو سلو فلم رکھیں گے تو یہاں پر ہماری سبزی بلکل گل چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے فائنل اس نے اوئل بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو یعنی کہ ہماری سبزی یہاں پر ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے اسے رکھ دیں گے سائٹ میں تھنڈا ہونے کے لیے تو جب تک یہ تھنڈی ہوتی ہے میں آپ کو دوسرے مسالے دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے کچھ بہار کے مسالے لیا ہے تو وہ دکھا دوں مطلب وہ بہار کے نہیں صرف ہماری فیلنگ کے بہار کے یعنی کہ جو سملا مرچ ہے اس کی بہار کے تو یہاں پر مرچ پاورڈر لیا ہے میں نے ونی سپون ہلدی لیا ہے ہافی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل اور یہاں گرم مسالہ لیا ہے تھوڑا سا تین سے چار چھٹکی اور بھناوا زیرہ لیا ہے ہافی سپون اور جو نمک ہے یہ ہمارا سواد انو ساری ہوتا ہے سب کیا پر اپنے گھر کی پتہ ہوتا ہم لوگ کتنا یوز کرتے ہیں تو نمک اپنے اکوڈنگ لے لیں اور یہ دونوں چیزیں آپ کو سیم نہیں تو ہلی لگ رہی ہیں کیونکہ میں نے دونوں برابر برابر رکھا ہے تو تو یہاں پر لے کے کاٹ لی ہے میں نے پیاز اور ڈال رہی ہیں اس کو فٹا فٹ سے کوکر کے اندر آپ سوچ رہو گے نشا جی کوکر میں کیوں بنا رہی ہو ہی تو آپ کڑھائی میں بھی بنا سکتی ہو لیکن یار بہت لیٹ ہو رہی ہوں میں کڑھائی میں ہی بناتی لیکن کیا کروں کیونکہ بچے بھوک لگ رہی ہے فٹا فٹ سے بنا دیجئے تو میں نے کہا اس اچھا کیا ہوگا میں کوکر میں ہی بنا لیتی ہوں سب سے ایزی تو فٹا فٹ سے کوکر میں بنا رہی ہوں جلدی ایک سیٹی میں آجے گا یار بن جائے گا فٹا فٹ بچے بچے کو بھوک لگ رہی ہے تھوڑا لیٹ کر دیا میں نے کھانے کے لیے تو ہمارے یہاں پر جو کھانا کھاتے بچے کی ٹائمنگ ہوتی ہے کھانا کھانے کی تو میں نے پیاز اور ٹماٹر دون نکال لیے مکسر جال میں پیسنے کے لیے اور اس میں ون اسپون لسن ون اسپون ادرک اب ہم نے اسی اوئل میں ڈال دیا ہے اب اسی کو ہم اچھے سے بھونیں گے اور اسی کے اندر ڈال دیں گے اپنے مسالے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے تو نمک تھوڑا کمی ڈالیں کیونکہ آپ نے اندر فیلنگ میں بھی ڈال آئے اپنے حساب سے ڈالیں زیادہ اٹ نہ کریں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے چھوڑ دے بھوننے کے لیے جب تک ہی بھونٹا میں مکسر جال کے اندر اپنا یہ تیار کر لیا ہم نے پیسٹ اب بنا کر فٹا فٹ ڈال دیتے ہیں تو ہم یہ پیسٹ جو ہم نے پیسا ہے یہ پیاس کا اور ٹماٹر کا پیسٹ اس سے کیا ہوگا گری بھی بہت اچھی بنے گی گری بھی بہت اچھی بنے گی اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھ آئے گا کر ہم کچھ ٹماٹر پیسٹے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور کچھ پیاس پیسٹے تو وہ ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے اگر اسی ٹماٹر کو پیاس کو ہم اس میں کر کے بھونتے ہیں اوئل میں اور پھر اس کو پیسٹے ہیں تو اس کا ٹیسٹ دبل گنا بڑھ جاتا ہے اب ہماری فیلنگ بھی تھنڈی ہو گئی ہے تھوڑی بہت گرم ہو رہی ہے لیکن یہاں یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب کیا کریں گے ہماری شملہ مرچ بھی ریڈی ہے ادھر ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تو فٹا فٹ سے اپنی ایک شملہ مرچ لے لیتے ہیں اور بھر دیتے ہیں اس میں ٹھوس ٹھوس کے اور جو آپ کا فائنلی بھرنے کے بعد بچے کا تو آپ کیا کریں وہ پرسے کوکر میں ڈال دیں اگر بچے گا تو ٹھیک ہے نہیں بچے گا تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم نے اس کا مسالہ تیار کری لیا ہے تو فائنلی ہمیں اسے ہی چارو اپنی شملہ مرچ کے اندر بھر لیں گے اور اس ٹھوس ٹھوس کے بھریں گے اس میں نہیں چھوڑیں گے اس پیچ جو مطلب بلکل بھی جگہ یہ تھوڑی کھالی رہ جائے کیونکہ شملہ بھرما مرچوں کا مزہ کیا ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے تو میں نے اس کی فیلنگ جو تیار کری ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بڑیہ لگے گی ماشاءاللہ کیونکہ اس کے اندر ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہیلڈی نہ ہو یہاں ہمارا مسالہ بھی بھون رہا ہے مسالہ بھی بھوننے والا ہے اور بھون بھی چکا ہے تو اب کیا کریں گے ہم اس کے اندر اپنی شملہ مرچیں سیدھا کھڑی کھڑی رکھیں گے یار بلکل اس طرح رکھیں جو ایک دوسرے سے ملا کر یہ گرے نا اور ہلکا سا سائٹ میں ڈال دے پانی یعنی کہ آدھا کپ پانی ڈال دیں اور جو ہمارا بچاوہی سٹیفنگ ہے اندر کی ہماری فیلنگ ہے وہ اس کے اندر ڈال کر پوکر کر دیا پند یہاں ہوگے ہمارے یہ ماشاءاللہ ریڈی تو یہ دیکھئے میں نے جس طرح رکھی تھی مجھے بلکل ویسے ہی ملی ہیں یہ ادھر سے ادھر ٹچ سے مچ نہیں ہوئی ہیں اب نکال لیتے ہیں اس کو پلیٹ میں ایک شمیلہ مرچ کو پورا بھر رکھائے میں نے پھول یہ دیکھئے ایک شمیلہ مرچ میں ہی میرا بچے بھی کھالیں گے میں بھی کھالوں گی تو دو شمیلہ مرچ تو ہماری ایک ٹائم ہو ہی جائیں گی تو دیکھئے برابہ یہ فیلنگ تو دیکھئے کتنا بڑیہ لگا آپ نے شمیلہ مرچ تو بہت بار کھائیں گے لیکن کبھی اس طرح بنا کر کھائیں اندر گاجر مٹر آلو کی فیلنگ ڈال کر تو اس طرح بنا کر کھائیں ماشاءاللہ بہتی تیشٹی لگے گی بہتی بڑیہ لگے گی تو ویڈو اچھی لگے تو لائک شیئر این کمنٹ کریں پلیس ٹائپ ٹو مائی چینل چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ